آیت القرصی نو جملوں سے مل کر ایک مکمل آیت بنی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نمبر ایک لا تأخذه سنت ولا نوم نمبر دو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض نمبر دین ٹھیک ہے پھر من ذا اللذی یشفع اندہو اللہ بی اذنہم ٹھیک ہے نمبر چار یعلموا ما بین ایدیہم و ما خلفهم نمبر پانچ پھر و لا یحیطون بشیئ من علمہی اللہ بما شاہ ٹھیک ہے اگرات ہے ووسع کرسیہ السماوات والارض یہ ہے نمبر سات ٹھیک ہے و لا یعودہو حفظہما نمبر آٹھ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ نمبر نو ٹھیک ہے نو جملے سب سے پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہ بہت خوبصورت جملہ ہے جو کہ ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دو ناموں پر وہ دو نام کون سے ہیں الحی القیوم ٹھیک ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا جتنی بھی چیزیں وجود میں ہیں اور اپنی موجودہ حالات پر قائم ہیں صرف اور صرف اللہ کی حکم سے اور ہر تنگیز بات جو ہے وہ ہے آخر جملے میں پہلے جملے میں اور آخری جملے میں کچھ کون ہے ٹھیک ہے اور آخر جملہ کیا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ کتنے اللہ کے نام ہیں آخر جملے میں دو ہی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں پہلے جملے میں اور دو ہی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں آخر جملے میں اس سے پہلے کہ میں دوسرے جملے پر جاؤں میں آپ کو سیکیورٹی سسٹم کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں سیکیورٹی گارڈز کا کام بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر آپ فرض کریں کہ سیکیورٹی گارڈ ہیں تو آپ کو صرف اپنے بوت میں ہی بیٹھے رہنا ہے آپ کو سی سی ٹی اے فلچ کوئی گھورتے رہنا ہے اور وہ گھنٹوں کے لیے اور کیا وہ پکچر ہلتی جلتی ہے وہی سیم پکچر اور اسے کو آپ کو دیکھتے رہنا ہے آٹھ گھنٹوں کے لیے بارہ گھنٹوں کے لیے اور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی حفاظت کرتے ہو آپ سست ہوتے جاتے ہو آپ تھکتے جاتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہاں فرماتے ہیں لا تأخذوہ سینا تون ولا نون اونگ اونگ تب آتی ہے جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہو اور آگے کیا ہوتا ہے میرا مطلب ہوں کے بعد نیند یعنی نون یہ ہے دوسرا جملہ اور دوسرے جملے میں وہ چیزیں ہیں جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں خالق میں نہیں یقینا ہم ہی تھکتے ہیں پھر غنودگی چھاتے ہیں اور آخر کار نیند آگیرتی ہے اور سگلہ جملہ کیا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنا اللہ کو نہیں تھکاتا ٹھیک ہے سو جب کوئی تھک جاتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے غنودگی اور پھر نیند سیکنڈ جملہ اور سیکنڈ لاس جملہ دراصل آپس میں کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے لَا تَأْخُوهُ سِنَتُمْ وَلَا نَوْا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں پہلے میں آپ کو دو اللہ کے ناموں میں فرق پہچانا ہے مالک اور ملک میں مالک کہتے ہیں وارس کو آنر کو ٹھیک ہے اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو اور کیا وارس اور بادشاہ میں فرق ہے ہاں وراست ہوتی ہے جائداد کے بارے میں ٹھیک ہے پر بادشاہات اس بارے میں نہیں ہوتی آپ کسی درخت کے بادشاہ نہیں ہو سکتے یا آپ کسی زمین کے بادشاہ نہیں ہوں سکتے آپ اس زمین پر رہنے والے لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں بادشاہی لوگوں کے معاملات کے بارے میں ہیں اور وراثت چیزوں کے بارے میں ہیں اس میں فرق ہے اللہ دل فرماتے ہیں اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں یہ آیت اس بارے میں ہیں اور ثرد لاسٹ جملہ کیا ہے اس کا تخت اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے تخت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں بادشاہت ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے بیرا سب کے بارے میں کہا اور ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے بارے میں کہا صحیح ہے اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں اور ملک بھی ہیں مالک کی صفات اللہ تعالیٰ نے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنِ ارْخِی ٹھیک ہے اور ملک کی صفات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی وَسِعَا قُرْسِ جُحُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِن سو چوتھا جملہ کیا ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عُنْدَهُ إِلَّا بِعْضِهِ ٹھیک سب سے پہلے اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں کون آئے گا اور اللہ سے شفاعت کرے گا سوائے ان کے جن کو اللہ اجازت دیں ٹھیک ہے اور شفاعت کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے تعلقات ہیں شفاعت کا مطلب ہے کہ آپ بس اپنی نوکری کھونے ہی ہیں والے تھے کہ آپ کے انکل وہاں کے منیجر وراء کہتے ہیں نی 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 یہ میرے ساتھ ہیں ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ ہے اس پر آرام سے یہ شفاعت ہے قیامت والے دن ہم سب بہت بڑی مسئبت میں ہوں گے اور وہاں پہ کوئی آئیں گے شفاعت کریں گے اور کہیں گے نی نی یہ میرے ساتھ ہیں پلیز ان کے ساتھ بھلے والا مامنہ کریں ٹھیک ہے ہم اللہ سے اس کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو ٹھیک ہے سو یہ آیت اس بارے میں ہے کہ کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں سوائے ان کے جن کو اللہ اختیار دے دے ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِهِمْ مِنْ عَلِمِهِمْ ٹھیک ہے یہ کچھ نہیں جانتے وہ کچھ نہیں جانتے وہ کچھ آہاتہ نہیں رکھتے اللہ ٹھیک ہے سوائے بیمان شاہ چوتھے جملے میں اور چھٹے جملے میں اللہ تعالیٰ کے کسی کسی سٹیٹمنٹ اور پھر اس میں ایکسپشن کے بارے میں ذکر ہے بیان کیا تھا کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے ان کے جن کو اللہ اجازت دے دیں پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وہ کچھ علم نہیں رکھتے سوائے سوائے ان کے جنہیں اللہ علم دے دیں اثروائز وہ کچھ نہیں جانتے چوتھا اور چھٹا جملہ ایک جیسا ہے پہلا اور نوہ دوسرا اور آٹھوان تیسرا اور ساتھوان چوتھا اور چھٹا کیا بچا درمیان والا جملہ سو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں درمیان میں یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ اکبر وہ کہتے ہیں وہ جانتا ہے کہ کیا آگے ہے اور کیا پیچھے ہے یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ کیا آگے والی آیت میں ہے اور کیا پیچھے والی آیت میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت درمیان میں ڈال دی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پاتا ہے کہ کیا آگے ہے اور کیا پیچھے ہے کونی سبات کرتا ہے کونی سبات کرتا ہے سبحان اللہ سبات کرتا ہے